موسیقی ہمارے لئے مسئلہ یہ تھا کہ پنجاب سے حملہ گلوچستان سے حملہ اروانستان سے حملہ راج پوٹوں سے حملہ سندھ بیچ میں ایک طریقے سے بہت مصیبت مجھے موسیقی 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 ہے یہاں کو جو کلائے رہا ہوا بھائی آٹرے جو کی انڈیا جی حدن میں اچھی بیا خیرپل ہکڑی ایڈی اسٹیٹ ہوئی جہاں پانجے سرادن جی حفاظت جیلا ہے ہکڑا شاہکار آلی شان کے سمجھا ہکڑا ایڈا کوٹ ہکڑا ایڈا کلہ تعمیر کر آیا جنسان سندھ جی سرادن جی حفاظت تھی سکے جنسان ریاست جی سرادن جی حفاظت تھی سکے تو ایسا سندھ این وقت موجود ریاست جو شاہزاد امیر مہدی رضا ٹالپور صاحب میر صاحب یہ بتائیے کہ خیرپل کی جب ریاست تھی تو کتنے کلے اس وقت بنے ہوئے تھے جو سرادن کی حفاظت وغیرہ کے لیے میرا خیال سے جو اہم کلے ہوں گے جو پکے ہوں گے وہ آٹھ یا کچھ اس کے قریب اور کچھے کلے کافی اور تھے وہ تو میں خیال اچھا یہ پکے کلے آٹھ جو ہیں وہ کہاں کہاں بھئی اب مجھے یاد نہیں مگر جو جیسے ایک یہ کوڑی جی کا قلعہ ہے حدود سے باہر رہ گئے اب جو ایک ہے کوڑی جی کا قلعہ رہا دوسرا جو سب سے اہم قلعہ تھا وہ ہمارا تھا یہ دکھر کا قلعہ سکھر اور روڑی کے قلعہ تھا یہ سب سے پہلے انگریزوں نے یہ قلعہ جو ہے وہ امیر رستم نے انگریزوں کے حوالے کر لیا تھا ایک ان کے ساتھ معاہدے کے تحت وہ بہت ایک بڑی غلطی تھی امیر علی مراد سے انگریزوں انگریزوں نے کوڑی جی کا قلعہ مانگا مگر انہوں نے ان کو دیکھنے تک نہیں دیا اور نامیر علی مراد کہتے تو بزابان تھے ہم آپ سے بہت مطلب دوست ہیں یہ سب کیونکہ باقی سب لوگوں نے معاہدہ اس وقت شروع میں امیروں نے ساروں نے معاہدہ کر لیا تھا ان کے ساتھ تو ہم بھی یہی کہتے تھے اگر اتنے بڑے طاقت کے کوڑی منی کا وہ للکار میں سمجھتا ہوں دانش مندی نہیں تھی مگر انہوں نے اپنا قلعہ دیکھنے بھی نہیں دیا یہ فرق تھا یہ بھی کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ریلوے لائن ہے وہ پہلے وہ بھی گزرنے نہیں دے رہے تھے میر کافی اندازاں کافی سالوں تک انیس سو ساتھ تک یا اٹھارہ سو ایٹی فور تک یہ جو ہے اس کے گزرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک میر علی مراد زندہ تھے وہ انگریزوں کو دوست کہتے تھے اپنے آپ کو بھی ان کو دوست دوست کہلواتے تھے مگر ان کو ان پر بلکل اعتبار اگریز ان کا اعتبار کرتا تھا نا وہ ان کا اچھا میر صاحب یہ ہے کہ میر علی مراد خان ٹالپور جو ہے وہ تاریخ میں ہے کہ انہوں نے ساتھ دیا ان کا ٹھیک ہے ساتھ دیا انگریزوں کو لیکن انگریزوں نے پھر بھی اچھا جو ہے سلوک تو انہوں سے نہیں کیا وہ جو معاہدہ تھا معاہدہ ایک تھا اس میں کیا کہ اس پہ اس کے ہی وزیر نے جو ایک الزام لگایا پھر اس کی شنوائیاں ہوتی رہی پھر میر جو ہے وہ برطانیہ تک بھاگا دوڑا لیکن پھر بھی اس کی کچھ ریاستیں کاٹ دی اور اس کو لیمیٹیڈ کر دیا محدود کر دیا جب ایک دوست بھی تھا اس نے سب کو چھوڑ کر اپنے بھائیوں تک کو چھوڑ کر اور ان کے ساتھ یعنی کہ پھر یہ انگریزوں کا ان کے ساتھ سلوک یہ چارلس نیپیر جو اس کا یعنی کہ اس میں کردہ وہ انگریز نے اصل میں یہ غلطی انگریز بے وقوف نہیں ہے اگر آپ صرف امام گنج کا تاریخ معلوم کریں تو ان کو ایک یہ بھی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ کافی ناراض ہوئے میر علی مراد نے بتایا یہ امام گنج جو ہے یہ میر رستم کا قلعہ ہے اور یہ اس کا ڈیزرٹ کا بیس ہے تھا اصل میں میر علی مراد کا اپنا مگر وہ قلعہ بیکار ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے نئے قلعہ بورڈر کے بن گئے تھے شاگڑ گرسیا گھوٹارو جو اب انڈیا میں ہیں اور جس کو انگریزوں نہیں ہم سے لے کے انڈین راجہ کو راجپوتوں کو دے دیا تھا کیونکہ وہ ہم پہ اعتبار کم کرتے تھے تو ادھر ان کو بلایا اب ابھی آگے ان کو جانا تھا وہ جنگ لرنے کے لئے باقی میروں کے ساتھ تو ادھر ان کو بلا کہ اس قلعہ پہ آپ حملہ کرے تو انہوں نے ایک ہزار پاؤنڈ کا جو وہ بارود اس پہ یہ نہیں انہوں نے ان کا کافی بارود کا نقصان وہ ہوا انہوں نے کیا کیا تھا ایک چار چار دیواری تھی سکوئر قلعہ تھا ایک سائٹ سے اس کا پورا دیوار لیول کر دیا دو دیوار تھے ایک باہر ایک اندر دونوں کو انہوں نے ایک سائٹ سے لیول کر دیا تاکہ قلعہ پریکٹیکل نہ رہے کافی عرصے کے لیے مگر یہ ہوا یہ کہ اپنا انگلیزوں کو بعد میں پتہ پڑھا یہ تو اس کا اپنا قلعہ تھا یہ تو ہمیں دھوکہ دے رہا تھا تو اس پہ بھی وہ ناراض ہوئے تو پھر ظاہر ہے ہم نے بہانہ بنایا بھائی وہ قبضہ کر سکتے تھے لنبا ادھر اندر تو کوئی تھا بس ایک چند چوکی دار تھے جب ان لوگوں نے عملہ کیا تھا خیر یہ اس قسم کے بات جاتے تھے جس سے انگلیز ان کا ہمارے باہر کا اتنا اعتبار نہیں کرتا خیر صاحب یہ ہے کہ میر علی مراد خان جو تھا تو وہ انگلیزوں کے ساتھ تھا اور جو میر رستم خان ٹالپور جو تھا اس کو ڈر آیا دمکایا وہ اس کے پاس آیا کہ بھئی جو ہم بھائی ہیں آپس میں صلاح کرتے ہیں ہیدر آباد وغیرہ کے میر بھی اس وقت یعنی کہ تیار بیٹھے تھے تو وہ چارلس نیپیر کے پاس بھی میر رستم خان گیا یہاں پہ بکر کے قلعے میں آیا اس نے اس کو بھیجا کہ بھئی میر علی مراد خان ٹالپور کے پاس جاؤ پھر جب وہ در کے بھاگ گیا تو در کے بھاگ گیا وہ امام گھر کی قلعے کی طرف ٹھیک ہے نا اس کی گھر والی بھی تھی اس کی گھر والی بھی اونٹ سے گر گئی اس کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا اور اس کی دو کنیدے جو ہے نا وہ بھی مر گئی رستے میں پھر وہ وہاں سے بھاگ آئے جو کہاں پہ جو ہے ہیدر آباد جہاں پہ وہ میانی کی جنگ وغیرہ ہوئی لیکن پہلے وہ اس قلعے میں ہی ہے جو آپ کے ساتھ بتا رہے ہیں ہمارے خلاف انگریزوں نے کئی کتاب چھاپے